موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبیہا توسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیت کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں تلنگانہ کے کئی علاقوں میں بارش وزیر اعظم نرندر موڈی کے ہاتھوں ٹیک سے وابستہ نئی سکینگ کا افتتہ ایماندہ قائد دہندگان کو ملے گا فائدہ تلنگانہ میں کورونا متاثرین کی تعدہ چھے سی ہزار پار کر گئی ہے چھے سو سے زائد اموات سابق صدر جمہوریہ اہین پرانم مکر جی کے دیہان کی اطلاع غلط دنیا بھر میں کورونا متاثرین کی تعدہ دو کروڑ پار کر گئی اور اب خبروں کی تفصیل شہر حدراباد کے علاوہ ریاست کے بیشتر علاقوں میں آج بارش ہو رہی ہے ملکاج گری سکندراباد ونستھلی پورم لنگم پرلی حیات نگر مادھاپور لکڑی کاپل جوبلی ہلز سنت نگر امیر پیٹ خیرتاباد گچی بولی اپل الوی نگر دلسک نگر کوٹھی اور پرانے شہر کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا جس کے نتیجے میں سڑک استعمال کرنے والوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا جیہے جیمزی کے اہددار محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کے انتباع کے بعد چوکس ہو گئی ہیں ازلا سے موصلہ اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ بعض ازلا میں بارش ہوئی جہاں ذرعی سرگرمیاں جاری ہیں کسان بارش کی وجہ سے خوش ہیں اور بیشتر پراجیکٹس میں پانی کا بہاؤ دیکھا جا رہا ہے کوٹلا ٹاؤن میں تیرہ اگس سے گیارہ بجے دن ہی تمام تیجارتی اداروں کو بند کر دینے کا کوٹلا بلدیا نے فیصلہ کیا ہے چیر پرسن کوٹلا بلدیا کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹاؤن میں دن بہ دن کرونا ویرس کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے پیشے نظر جمعیرہ سے اکتیس اگس تک گیارہ بجے دن تمام دکانات بند کر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے عوام سے ٹاؤن کی خواہش کی گئی ہے لاگڈون سے ہندوستانی معیشت کو بڑا چھٹکا لگا ہے اب معیشت کو پتری پر لانے کیلئے سرکار کئی کوششیں کر رہی ہے اس درمیان ٹیکس دہندگان سرکار پر بھروسہ کریں اور صحیح وقت پر ٹیکس ادا کریں اس کے لیے موڈی حکومت بڑا خدم اٹھا رہی ہے جس کے تحت جمعیرات کو ٹرانسپرینٹ ٹیکسیشن ایمانداروں کے لیے اعزاز سکیم شروع ہوگی اس سکیم کا افتتہ وزیر اعظم نارندرم موڈی نے خود ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کیا سی بی ڈی ٹی نے حالیہ سالوں میں براہراز ٹیکسوں پر کئی اہمیہ بڑی اصلاحات کی ہیں گزشتہ سال کارپریٹ ٹیکس کی شرہ 30 فیصد سے کم کرتے ہوئے 22 فیصد کر دی گئی اور نئی مینوفیکچرنگ یونٹس کے لیے اس شہرہ میں مزید کمی کرتے ہوئے اس کو 15 فیصد کر دیا گیا Structural reforms کا سلسلہ آج ایک نئے پڑاو پر پہنچا ہے Transparent taxation Honoring the Honest 21 سدی کے ٹیکس سسٹیم کی اس نئی بیوستہ کا آج لوکارپن کیا گیا ہے اس پلیٹ فورم میں faceless assessment faceless appeal اور Tax Pairs Charter جیسے بڑے ریفارمز ہیں faceless assessment اور Tax Pairs Charter آج سے ہی لاغو ہو گئے جبکی faceless appeal کی سوویدھا 25 ستمبر یعنی دندیال اپاہ دہائی جی کے جنب دین سے پورے دیش بھر میں ناغری کون کے لیے اپلپد ہو جائے تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے ایک ہزار نو سو اکتیس کیسز درچ ہوئے ہیں محکمہ سہد کی جانب سے جمعیرات کی صبح جاری کردہ ہیلڈ بولیٹن کے مطابق جی ہی چنسی کے حدود میں 298 کیسز سامنے آئے ہیں تاحال ریاست بھر میں متاثرین کی تعدادہ چھے ہزار چار سو پچھتھر ہو گئی ہے ویرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11 افراد کی موت ہوئی جس کے ساتھ ہی ریاست میں کرونا سے فوت ہونے والوں کی مجموعی تعداد چھے سو پینسٹ تک پہنچ گئی ہے سابق صدر جمہوریہ ہن پرانم مکرجی کے فرزند ابھیجیت مکرجی نے کہا ہے کہ ان کے والد بخیدے حیات ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر ان کے والد کے دیہان کی اطلاعات کو مہوریہ کے دیہان کی جھوٹی خبر گشت کر رہی ہے پرانم مکرجی کی دخت شرمشتی مکرجی نے بھی سوشل میڈیا کی اطلاعات کو غلط خرار دیا بینگلورو میں سوشل میڈیا پر ڈالے گئے پوسٹ کو لے کر ہوئے تشدد میں تین لگوں کی موت ہوئی ہے وہیں ریاستی حکومت نے اس پورے تشدد کو منصوبہ بند بتایا ہے اس تشدد میں کئی عوامی تک حکومت نے تیہ کیا ہے کہ تشدد کے دوران عوامی جائدات کو ہونے والے نقصان کی بھرپائی فسادیوں سے کرائی جائے گی کانگریز رکنے اسمبلی کے مبینہ رشتدار کے ذریعے سوشل میڈیا پر ڈالے گئے ایک پوسٹ سے ناراض ہو کر توڑ پھڑ اور تشدد پر اتارو بھیر کو ہٹانے کے لیے پولیس کے گولی چلانے سے تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے ورلڈ ہیلت آرکنیزیشن کے مطابق گزشتہ چوبیز گھنٹوں کے دوران دو لاکھ چودہ ہزار نو سو پچیاسی نائے کے سے سامنے آئے ہیں جس کے بعد دنیا بھر میں کرونا ویرس کے متاثرین کی تعداد دو کروڑ سے زائد ہو گئی ہے ابھی تک دنیا بھر میں اس محلک ویرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے ویہو نے بتایا کہ دنیا بھر میں اب تک دو کروڑ ایک لاکھ باسٹھ ہزار چار سو چھتہتر افراد کرونا ویرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اس دوران چار ہزار آٹھ سو پینٹیس کرونا مریضوں کی ہلاکت کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد سات لاکھ سنتیس ہزار چار سو سترہ ہو گئی ہے امبیٹ کر اردو نیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر تلنگانہ کے کئی لاکھوں میں بارش وزیر آزم نرندر موڈی کے ہاتھوں ٹیکس سے وابستہ نئی سکیم کا اختتام ایماندہ قائد دہندگان کو ملے گا چھے سو سے زائد آموات سابق صدر جمہوری اہین پرانم مکر جی کے دیہان کی اطلاع غلط دنیا بھر میں کورونا متاثرین کی تاتا دو کروڑ پار کر گئی اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردو نیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیحہ موسیقی